نمسکار دوستوں پونی اینشلوک اہلیوائی شوکی آنے والے اپسوڈ میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ دیوی اہلیہ سوست ہو جاتی ہے پون روپ سے تن سے بھی اور من سے بھی جی ہاں کیسے ہوتا ہے کب ہوگا یہ سب آنے والے اپسوڈ میں ہم دیکھیں گے کس کی عوشتی سے کیا پرنام نکلیں گے اور کس کی دعا رنگ لائے گی الگ بات ہے لیکن مکھے بات یہاں پر صرف یہ ہے کہ دیوی اہلیہ پون روپ سے سوست ہو جاتی ہیں اور اسی لئے دیوی اہلیہ اب نئی مہیم پر بھی پہنچ جاتی ہے نئی مہیم ہے دیوی اہلیہ کی انگریجوں سے لڑنا جی ہاں اب تک وہ لڑتی آئی ہیں ان لوگوں سے جو کی بھارت کی سرجمی پر ہی پیدا ہوئے تھے یا پھر کچھ وہ جو کی بھارت پر اکرمن کر کے بھارت میں ہی رک گئے تھے مگر اب ان کا سامنا ہوگا ایک ایسے جیو سے جو کی خود کو مانو بتاتا ہے ویابار کرنے آیا ہے یہ جتاتا ہے لیکن ادھکار جتانا آرم کر دیتا ہے بھارت واشیوں کو بھارت کا گلام بنانا چاہتا ہے اور خود کو بھارت کا راجہ ثابت کرنا چاہتا ہے مگر دیوی اہلیہ اس نے قدم تو رکھ لیے ہیں مالوہ کے دھرتی پر انگریجوں نے لیکن دیوی اہلیہ کہتی ہیں کہ مالوہ پر صرف ایک ہی پرچم لہرائے گا وہ تھا ہے اور رہے گا جب تلک دیوی اہلیہ چیویت ہے اور وہ ہے ہول کروں کا یعنی کہ مالوہ پر جو مالوہ کا دھوج ہے وہی لہرائے گا بریٹس دھوج کو گرا دیتی ہیں یعنی دیوی اہلیہ پنڈو سے سفرس بھی ہیں اور ساتھ یعنی ہم دیکھیں گے کہ نئی مہم پر ہوتی ہیں دیوی اہلیہ ان کا سامنا ہوتا ہے تیج چالاک بلکہ لومڑی سے بھی چالاک اور آپس میں بھیڑانے والے بھائی کو بھائی سے لڑانے والے انگریجوں کے ساتھ میں